ہیلو فرنڈز مومتاج کچن میں آپ کا سواگت ہے تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں لخنو کی سب سے فیمس فلکی تو ہم نے یہاں پر چھے ساتھ لال مرچ لیے کشمیری اور ساتھ آٹھ ہم نے یہاں پر لحسن کی کلیے لی ہے ایک چمل زیرہ لیا ہے چلیے تو اس کو پیس لیتے ہیں مکسی کے زار میں تو یہاں پر ہم نے دیکھو چٹنی دنی دردار اسی پیس لی ہے اب یہاں پر ہم بیسن لیں گے بیسن کو ہم نے یہاں پر چھان کے رکھ لیا تھا تو یہاں پر ہمیں بیسن لینا ہے پانچ کا ٹوری بیسن لینا ہے ہمیں ہم نے تھوڑی زیادہ سی ہی فلکیے بھنانی ہے ایک چمچ نمک ڈالیں گے آدھا چمچ کالا نمک ڈالیں گے اور آدھا چمچ ہم اس میں سوڈا ڈالیں گے میٹھا سوڈا کھانے والا سوڈا اور تین چمچ ہم اس میں چٹن ڈالیں گے جو ہم نے چٹنی بنائی تھی اب ہم تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اس کا گھول تیار کریں گے ہمیں یہ گھول زیادہ پتلا نہیں بنانا تو یہاں پر ہم اس کو گھول تیار کر لیں گے ہم نے اتنا پیسٹ بنا لیا ہے اب ہم اس کو ریسٹ پر رکھیں گے دس منٹ کے لیے چلیے تو دس منٹ ہو گئے ہیں اب ہم فلکی بنائیں گے تو ہم نے یہاں پر کڑائی میں اویل گرم کرنے پہلے ہی رکھ دیا تھا تو یہاں پر ہمارا اویل گرم ہو چکا ہے چلیے تو اب ہم اس میں فلکی بنائیں گے ہمیں فلکیوں کو کمی آج پر پکانا ہے کیونکہ کم آج پر اس لئے پکائیں گے یہ اندر سے ورنہ کچھ نکل جائے گی اور ان کی بیچ میں موٹی موٹی گھٹلیا پڑ جائے گی تو ہم اس لئے ان کو کم آج پر ہی پکائیں گے چلیے تو ان کو پلٹ دیتے ہیں ایک طرف سے تو یہ سیکھ گئی ہیں اب دوسری طرف سے سیکھیں گے ان کو موسیقی 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 ہماری پھولکی بن گئی ہے اب ہم ان کو بھار نکال لیتے ہیں تو ہم نے ان کو پانی میں ڈال دی ہے تو یہاں پر ہم نے دہی لی ہے پانسو ارام دہی میں مسائلے ڈالیں گے تو ایک چمچ نمک ڈالیں گے اور آدھا چمچ کالا نمک ڈالیں گے اور جو ہم نے چٹنی بنائی تھی وہ سب اسی میں ڈال دیں گے ہم چٹنی اس سے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آ جائے گا اب ہم اس میں ایک چمچ کٹی ہوئی میں ڈالیں گے اب دہی کو ہم فیٹ لیں گے اچھے سے اب ہم یہ دہی اس میں ڈال دیں گے ہم نے پھولکیوں میں تھوڑا پانی ڈالا ہوا ہے چلی تو اب ہم تڑکا لگائیں گے ہم نے یہاں پر اوئل گرم کر لیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک چمچ ہم نے ڈال لیا ہے چلی تو اب ہم تڑکا لگاتے ہیں تو یہاں پر ہماری دہی فلکی تیار ہے بائے بائے دیگر